جو نیا پاکستان بنانے والا جو ان کا آرکیٹیکٹ ہے وہ ان کا سات بجے کے بعد نشا کر کے کوکین کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے دنیا میں ہم اکیلے ہیں سکوتے ڈھاکا تو ہوا تھا سکوتے کشمیر بھی ہو چکا ہے لا قانونیت بڑھ رہی ہے فرقہ ورستی بڑھ گئی ہے جو ختم ہو چکی تھی آپ اسلامباد میں رہتے ہیں آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ واقعی ایسی صورتحال ہے جن سیکٹرز کا بتایا گیا ہے امریکی سفارت کانے کی طرف سے تھوڑا بتایا گیا ہے زیادہ صورتحال خراب ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں اس دن ملک چھوٹ جائے گا ہمارا یہی حالات رہے تو یہ ملک نہیں چل پائے گا اور یہ دعائیں مانگنے سے ملک نہیں بچا کرتے اس طرح کا ہے امران خان کوکین کرتے ہیں امران خان اس طرح سے کرتے ہیں قریب دو سال ہوئے امران خان نیاجی پاکستان کے پردھان منصری بنے تھے لیکن اب ان کی کلائی پردھان منصری کے روپ میں کھلنے لگی ہے پاکستان کے ایک راجنیتک پارٹی ایمکیوم کے نیتہ نبین گبول نے یہاں تک آروپ لگا دیا ہے کہ امران خان تو پرانا افیمچی ہے وہ سارے فینسلے افیم کھا کر سامکے چھو بجے کے بعد لیتا ہے اس کو بھارت کو دھمکی دینے کے علاوہ کچھ آتا جاتا نہیں ہے دیش میں ہجاروں سمسچائیں ہیں اس کو ان سمسچائوں پر دھیان دینا چاہیے لیکن وہ بھارت بیروت پر ہی لگا رہتا ہے لوگ امران خان سے بریسان ہیں پر چکی پاکستان کی سینہ نے امران خان جیسی کٹھپتلی سرکار وہاں بنا رکھی ہے اس لیے چل رہی ہے برنہ وہ کبھی کی گر چکی ہوتی ہے آئیے سنتے ہیں اس سمدھ میں چل رہی آگے کی پچر چاہتے ہیں دو سال میں اس ملک کا حال ہے بہت نازک دور سے گزر رہا ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سی باتیں ہم ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ موجودہ دور میں میڈیا میں جو دباؤ ہے جو قدغن ہے اور جس طرح کی ڈکٹیٹرشپ اس وقت موجودہ حکومت نے میڈیا پہ رکھا ہوا ہے اس پہ ہم بہت سی باتیں نہیں کر سکتے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اگر آپ معاشی حالات دیکھیں تو تباہی کے دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں اگر آپ صفارتی حالات دیکھیں تو ہم ناکامی ہیں اس وقت آئیسولیٹڈ ہیں دنیا میں ہم اکیلے ہیں سکوتے ڈھاکا تو ہوا تھا سکوتے کشمیر بھی ہو چکا ہے آئیے آپ اداروں کے حالات دیکھیں تو اداروں کی زبو عالی ہے حکومت کے حالات دیکھیں تو حکومت کہیں نظر نہیں آتی ہے حکومت کے آپس میں لوگ چاہے وہ صوبے کے ہوں مرکز کے ہوں دست و گریبہ ہیں کرائم بڑھ گئے ہیں لا قانونیت بڑھ گئی ہے بہت زیادہ آپ دیکھیں آج فرقہ پرستی پھر شروع ہو چکی ہے کون ذمہ دار ہے بہت تکلیف میں ہے سر اس ملک کے جو حالات ہیں وہ تو خطناک حد تک ہے سر ہم اس ملک کو کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے ہم دنیا میں قومی طور پر کوئی جابلے مثال قوم نہیں بلکہ جابلے عبرت قوم بنے بنتے جا اب اسے نکلنے کا راستہ کہاں سے پہلا ہوگا اسے نکلنے کا راستہ پہلے سب سے پہلے وہ فکری جہد ہوگی کہ ہمیں کلیلیٹی کے ساتھ آنا پڑے گا کہ ہمیں اس ملک کو چلانے کے لیے کس قسم کا نظام چاہیے کیا اس ملک کو ہمارے دفاعی داروں نے چلانا ہے کیا اس ملک کو کسی کنٹرول ڈیماؤگریسی کے ذریعے اب چلا پائیں گے کیا دنیا میں یہ مارڈل ترقی کا کامیاب ہوا ہمارے ملک کے اندر ڈائریکٹی ہم نے مارچنلہ لگا کے اور ہم نے باقی طریقے سے کنٹرول حکومتیں باہر سے وزیر آدم لا کے پوچ پوچ کر کے چلے میں آگے جاتا ہوں حراج کی طرف آتا ہوں حراج صاحب سر میں تہتر سال تو چھوڑیے میں اس وقت آگیا ہوں بارہ سال کی طرف سر اور بارہ سال میں یقیناً پچھلے دس سال کو بڑا کرٹکس کیا ہے ہم نے سر آپ نے دیکھا ہے میڈیا نے بہت سوالات اٹھایا ہے سر لیکن آج دو سال میں لاقانونیت جو ہے سر بہت اوپر چلی گئی ہے بحشتگردی دوبارہ آگئی ہے ملک میں کہیں نظر نہیں آرہی ہے کرائم بڑھ رہے ہیں ملک جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دور خطرناک ترین دور ہے کیا کہیں گے سر لارڈ سال میں اس بات کو اس کی نفی نہیں کروں گا اس کو سیکنڈ کروں گا واقع لاقانونیت اور بے حصی کا جو عالم ہے وہ کبھی کسی نے پہلے دیکھا نہیں تھا لارڈ سال اگر یہ ظلم ہوتے رہے آپ کے اوپر اور کسی نے اس بارے میں تصحیح کرنے کی کوشش نہ کی تو لارڈ سال صاحب پھر آپ کسی کو بلیم نہیں کر پائیں گے کہ اس آج کے دن یا کل کے دن ہمارے ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے اور مجھے یہ بتائیے کون رسپانسبلیٹی کبھی اس ملک میں کوئی دوسرا مودو اور ہمارے کمیشن بنائیں گے آپ کہ وہ آگے اسیس کر کے بتائے کہ یہ ہمارے وجوہات کیا ہے لارڈ سال صاحب اس دن ایسے کمیشن بنا دیا گیا اس دن ملک چھوٹ جائے گا ہمارا یہ جو سوال آپ کر دیتے ہیں جناب کہ اس کے وجوہات کیا ہیں لارڈ سال صاحب وجوہات جس دن کسی بندے نے اس کی وجوہات کو انیلائز کر لیا ان وجوہات کو اس دن بانپ دیا اور اس پہ ریپورٹ لکھ دی لارڈ سال صاحب یہ ملک چھوٹ جائے گا خدا نہ خواستہ اتنا نیچے جا رہا ہے کہ لارڈ سال آج ہمارا بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے افغانستان ہم سے آگے بہت عرصہ پہلے مجھے بنگلہ دیشی ڈیلیگیشن ملا ویتنام میں تو انہوں نے کہا تینک گاڈ we are better off کہ ہماری تم جیسے لوگوں سے جان چھوٹی ہم لوگ بہتر ہو گئے آج اس بنگالی کی بات اس بنگالی کی بات سچ ثابت ہوئی آج افغانستان کا روپیہ ہمارے روپیہ سے بہت زیادہ سٹرونگ ہو گیا ٹکا وہاں پہ سٹرونگ ہو گیا جھوٹ کی کہانی عمران خان نے سوائے اس قوم کو جھوٹ بولنے کے اور سوائے اس قوم کے ساتھ کھلندرہ کرنے کے اس ینگ قوم کو یہ جو ان کے پاس ایک چیز ہمارے پاس بجتی تھی ہماری تیزیم اور اس میں بڑے چھوٹے کا حیاء تھا خان صاحب نے بڑے کو بڑے کا ٹھیک ہے سر یہی حالات رہے تو یہ ملک نہیں چل پائے گا اور یہ دعائیں مانگنے سے ہم قائد عظم کا پاکستان توڑ چکے ہیں اس کے دو اس سے کر چکے ہیں ہم اپنی نالائکیوں کے باعث اس ملک کو آلریڈی کمزور کر چکے ہیں باہر سے دو سو ملین ڈالر آنے تھے نہیں آئے لاکھوں لوگ پھر بے روزگار ہو گئے ان کے نبی لاکھ تقریباً لوگ ان کے بے روزگار ہو گئے جو ڈیم کے لیے انہوں نے فنڈ اکٹا کر رہا تھا وہ فنڈ گائب ہو گیا ڈیم ابھی تک ان کا نہیں بنا تو ان کا ابھی تک ویباف دس اور چیز ہیں جو ہم بتا سکتا ہوں ان کا کچھ نہیں ہوا کیونکہ ان کا جو نیا پاکستان بنانے والا جو ان کا آرکیٹیکٹ ہے وہ ان کا سات بجے کے بعد نشا کر کے کوکین کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے نبیل قبول جو کہ ایک پرومننٹ پاکستانی پولٹیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں صاحب یہ چھے بجے کے بعد سارے سکیٹمنٹ چھے بجے کے بعد دیتے ہیں انہوں نے چیلنج کر رہا ہے ایک کھلی شو میں کامران صاحب is not a small name he's a very famous person بڑا نام ہے میڈیا میں کامران صاحب کی شو میں انہوں نے بولا ہے سب کی میں چیلنج کرتا ہوں دکھائیے ان کا کوئی ڈیسیجن چھے بجے کے پہلے کا سارے شان کے چھے بجے کے بات کیا کیا کرتا ہے مران کان چھے بجے چھے بجے کے بعد وہ گازی بھی بن جاتا مجھاید بھی بن جاتا ہے اٹیک بھی کر دیتا ہے نیوکلئر وار کے بارے بات کرتا ہے کشمیر کی آزادی بھی دلوا دیتا ہے چھے بجے کے ایکونومی ہماری اتنی اعلیٰ درجے کی بننے والی ہے سال بھر کے اندر نیا پاکستان کے اندر کہ باہر سے لوگ آئیں گے نوکری ڈھونڈنے کے لیے پاکستان یعنی کہ پاکستان ایک آئیڈیال دو باری ٹائپ کا بن جائے گا کہ لوگ باہر سے آئیں گے نوکریہ کرنے کے لیے عالم یہ ہے عمران خان کے راج میں اور باجوا کے راج میں کہ اب پاکستانیوں کو باہر نوکری نہیں مل رہے ان کو ویزن نہیں مل رہا باہر جانے کے لیے بھائی ہم آپ کو یہ بتائیں کہ امریکی سفارت خانے کی جانب سے پہلی بار سٹریٹ کرائمز کو لے کر کوئی انتباہ جاری کیا گیا ورنہ عمومن دہشت گردی کے خطرات کے پیشن ازر یا کسی احتجاجی صورتحال کے پیشن ازر ایسے الرڈ جاری کیا جاتے ہیں اس حوالے سے امریکی سفارت خانے نے گزشتہ روز اپنے شہریوں کو انتباہ جاری کیا اور یہ کہا کہ اسلام آباد میں جرائم میں حالیا اضافے کی رپورٹ ملیے آپ شہریوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مارکٹس کے دورے کے دوران احتیاط کریں اور چوکننے رہیں آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں آپ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ واقعی ایسی صورتحال ہے جن سیکٹرز کا بتایا گیا ہے امریکی سفارت خانے کی طرف سے تھوڑا بتایا گیا ہے زیادہ صورتحال خراب ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹے ہیں جھوٹ بولتے ہیں پہلے تو آپ یہ اس پاتھ پہ آ جائیں کہ یہ کہتے کیا ہیں بیس لاکھ آبادی ہو گئی ہے اسلام آباد کی بلکہ سوا بیس اکیس کے قریب پہنچ گئی ہے چار پانچ لاکھ کا شہر تھا یہ عمران خان صاحب کا اپنا ہوم یعنی ان کا گھر بیدر ہے ان کا دفتر بیدر ہے اور انہوں نے پولیس کو چار چاند لگانے تھے اور اٹھارہ سو اکسٹھ کا ہے اور سب سے بڑا کہ پانچ ہزار فیصد جرائم بڑے ہیں پانچ ہزار فیصد ایف آئی آر سفارش پر ہوتی ہے آپ پولیس والے سرپرست ہیں بیکاریوں کے پورے ملک سے بیکاری لاکر گاڑیوں میں اسلامباد کے سیکٹروں میں تقسیم کیا جاتا ہے گیارہ ہزار پکڑیں آپ اس میں سے مزے کی بات سنیں دو ہزار سے زائد مرد ہیں تین ہزار سے زائد عورتیں ہیں تین ہزار بچے ہیں یہ جو ہم موٹروے سانے ہیں موٹروے پر رو رہے ہیں نا اسلامباد میں بیکاری گینگ ہے ارچہ دیس میں دو سو خاجہ سرابی ہیں اسلامباد میں بیکاری گینگ ہے چھ ماہ سے ایک سال کا بچہ آٹھ گھنٹوں کے لیے آپ قرائے پر لے سکتے ہیں ایک ہزار روپے میں آٹھ گھنٹوں کے لیے بھیک مانگ کے بچہ واپس کر دیں آپ یقین کریں کوئی جائز شکایت کو نہیں سنتا اور یہ سارے جھوٹے ہیں سب جھوٹے برا حال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب آپ میرٹ پہ نہیں رکھیں گے جب آپ جزا سزا کا نظام نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں ہوگا پلیز اللہ کے نام پہ اسلامباد کو بچا لیں اب مجھے ایک بات بتا دیں ان حالات سے واقف نہیں ہے وزیراعظم صاحب ان کے وزراء ان کی کابینہ حکومت ان حالات کا پتہ نہیں ہے واقف نہیں ہے یا کوئی توجہ نہیں ہے جو ہو رہے ہیں انہیں دو کیپیٹل کا یہ حال ہے پھر ہم کیا کریں کراچی کو پھر ہم کیا کریں لاہور کو پھر کیا کریں جو دیاتو گاؤں میں لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اب اس کیپیٹل کو آپ سمجھیں یہ منڈی بہاودین ہے سمجھیں یہ پنڈی بھٹیاں ہیں سمجھیں یہ حافظ آباد ہے یہ اسلام آباد نہیں رہا اور یہ جو ہمارا یوت تھا جس کا ہم بڑے چرچہ کرتے تھے کہ ہمارا یوت حدی سے زیادہ آبادی نوجوانوں پہ آپ وہ ایس جو ساسا تھا بوجھ بنتا جا رہا ہے اگر بیشو کی راجنیتی پر آپ نظر ڈالے تو آپ لوگوں کو یا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آج چین کو چھوڑ کر کوئی بھی دیش پاکستان کو مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس دیش کی جنتہ دھیرے دھیرے عمران خان نیاجی کے بیروت میں سنکو پر آ رہی ہے پر بھارت آکرمن کر دے گا اس کا ڈر دکھا کر عمران خان نے سب کو چپ کرا رکھا ہے عمران خان کی کٹ پھتلی سرکار واسطوں میں پاکستان کی سینہ چلا رہی ہے چاہے پاکستان کی ڈوبتی ارث بیوستہ ہو یا سیما پر پاکستان سے بھارت سے سمندھیت ماملہ ہو یا سعودی عربیہ یا یونائٹیڈ عرب ایمیرات سے بگردتے سمندھ ہو چاہے سی پائک کا بند ہونے کا ماملہ ہو یا ایف ایٹی اپ پر پاکستان پر لٹکتی تلوار ہو یا جمہو کاشمیر پر پاکستان کے بیدیش نیتی کا فیلیور کا ماملہ ہو عمران خان نیاجی ہر فرانٹ پر آج گھری ہوئی ہے اور ناکام ثابت ہوئی ہے اچھا یہ ہوتا کہ عمران خان کاشمیر کے ماملے پر بھارت بیروض کا راگ علاپنے کا چھوڑ کر اپنے دیش کی سمسیاؤں پر زیادہ دھیان دیتے یہی پاکستان کے ہیت میں ہی بھی ہے اور اس علاقے کے ہیت میں بھی ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے